موسیقی اور چوبیس میں سے تیرہ پیٹرول پمپس میں ملکیت جو ہے وہ ایک میٹرپولیٹن کی ہے اور دوسرا اس میں جو اہم ترین ہے صوبائی گورنمنٹ کی ہے اور اس میں جو پیٹرول پمپس ہیں جو آپ سے ڈیٹیل ہم شیئر کرتے ہیں جن میں شامل ہے شیملہ پہاڑی کا پی ٹی سیل بلڈنگ کا اور شاہین فلنگ جو ہے وہ سٹیشن ہے علامہ اقبال روڈ کا سابری فلنگ سٹیشن لوہاری شیرہ والا کا آمیر ہوتل ہاؤس اس کے علاوہ بلڈنگ فینانس کارپوری اور سک نہر شالہ مار اور ایرو ہیڈ فلنگ سٹیشن بھیکے والا موڈ شامل ہیں اور جو سپریم کورٹ کے اقامات تھے ان پر زلی انتظامیہ لاہور نے دس فروری کو چوبیس پیٹرول پمپس کو سیل کیا تھا جس کے بعد ان کا کنٹرول زلی انتظامیہ کے پاس ہے جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اقامات کے مطابق ڈی سی لاہور نے تمام کاروائی مکمل کر کے پندرہ اپرل تک پمپس کی انعلامی کا حکم دے رکھا ہے دوسری جانب لارڈ میر نے ز مواقعہ جو ہے وہ پمپس کو سیل کرنے کے لیے زلی انتظامیہ کا مراسلہ جاری کیا تھا ہم جواب موصول نہ ہونے پر میر لاہور جو ہیں ان کی جانب سے بڑے اہم فیصلے بھی کیے گئے اور تیرہ پٹرول پمپس کی نیلامی اور ریونیو کے حوالے سے جو ہے اہم ترین فارمولا طے کرنے کے حوالے سے کمیشنر لاہور ڈوین سے یہ ساری چیزیں مشروط ہوں گی ان سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے میر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سپری سپریم کورٹ سے ہی آ رہے ہیں اسلامباد سے اور ابھی انہوں نے پروگرام تماشا میں جو ہے وہ شموریت اختیار کی ہے میر صاحب ویلکم آپ کو بولتے ہیں عمران ملک صاحب ہمارے کورسپورنڈ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے میر صاحب ویلکم ٹو شو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی تنازع ہے کیا اور آپ کا پوائنٹ او فیو کیا ہے کیا رد عمل ہے آپ کا ان سارے ایشوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں لاہور نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اوفیشل میٹرز جو کہ الٹی میٹلی پبلک انٹریسٹ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ مجھے بلاتے ہیں اور بات سیت کرتے ہیں یہ معاملہ تو سرکاری محکموں کے درمیان تھا تو بارال آپ نے بلا لیا ہے آپ جس طرح کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس طرح ہے کہ جی لاہور میں جو ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا ڈیڑھ مہینہ پہلے تقریباً کہ وہ پیٹرل پامپس جو کہ پرائیویٹ لوگوں کو کانٹریکٹ پہ دیئے ہوئے ہیں یا لیز اوٹ کیے ہوئے ہیں ان سب کو سیل کر کے پندرہ اپرل تک ان کی نیلامی کرنی ہے اس میں ہمارے جو کارپریشن کے پامپس ہیں وہ ہیں تیرہ ان تیرہ میں سے جو ان کی ساروں کی ملکیت ہمارے پاس ہے اور جو چار پیٹرل پامپس ہیں ان کی ملکیت بھی ہماری ہے اور خانہ کاشت میں قبضہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہے اس میں ایک آوٹ فال روڈ والا ہے اور ایک جو ہے فیروزپور روڈ پہ قدافی سٹیڈیم کے باہر ہے اور ایک ان میں سے جو ہے وہ ہے لاری اڈے کے پاس اور ایک ہے بند روڈ کے پاس اوپر یہ چاروں کی اس طرح تفصیل ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ اس کی قبضہ ملکیت ہر چیز ہماری ہے اب ان میں سے جو دو پیٹرل پامپس ہیں ایک جو آوٹ فال روڈ پہ رہے اور ایک ہے فیروزپور روڈ قدافی سٹیڈیم کے ساتھ وہ ہم خود چلا رہے ہیں یعنی کہ کسی پرائیوٹ پارٹی کو وہ لیز آوٹ نہیں ہوا ہوا اور اس کا جو حساب کتاب تھا پہلے وہ محکمانہ طور پر کیا جاتا تھا تو جب میں نے ٹیک آور کیا تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد میں جتنی اس کی ریسیٹس وغیرہ آتی تھی پروسیٹس سیل پرچیز کی وہ ساری سرکاری خزانے میں جمع کرا دی اور وہ اسی اکاؤنٹ میں جاتا ہے جس میں دوسرے ہمارے فنڈ جاتے ہیں اور وہ اکاؤنٹنٹ جنرل سے اب آڈیٹبل ہیں ان کے پیسے آنے جانے پروفٹ اور یہ وہ اچھا اب اس میں ہماری ہی ملکیت ہے ہم ہی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور جب اس کا پرانا میں نے کانٹریکٹ دیکھا تھا یہ ٹوٹل اور شیل سے انہوں نے ایک قسم کی جو ہے وہ چھوٹی سی ڈیل یہ کی ہوئی ہے کہ یہ کہیں سے کل کو ویڈراؤ نہ کر جائیں کیونکہ ان پیٹرل پمپس کی بیلڈنگز کو ہر چیز کو کمنیوں نے خود بنایا تھا اور ہم جس طرح عام ایک ڈیلر جو ہے کمنی سے پیٹرل خریدتا ہے اور بیچتا ہے اسی طرح ہم بھی انہی پیسوں پہ اسی ریٹ پر خریدتے ہیں اور جس ریٹ پہ مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے اسی ریٹ پر ہم مارکیٹ میں بیچتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پرائیویٹ پارٹی انوال نہیں ہے تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں نے ڈیفینیٹلی ڈی سی کے اور کمیشنر صاحب کو خط لکھا کہ یہ ہم نے کسی پرائیویٹ پارٹی کو آؤٹسورس نہیں کیا ہوا اس سے ہم ساری سرکاری گاڑیاں ایم سی ال کی ڈیپٹی کمیشنر کی سو میں سو جب رینجرز وغیرہ تینات ہوتے ہیں لاہور میں تو اس وقت بھی پیٹرل کریڈٹ پہ ڈی سی کی بہا پر ہمارے ہی پامپ سے جاتا ہے تو اس کے یہ چیزیں میں نے ساری ڈی سی کو لکھی کہ جناب یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ سرکار کا جگہ ہے سرکار منز ایم سی ال ایم سی ال خود چلاتی ہے اور پریفرنس دیا جاتا ہے سرکاری محکموں کو تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور اس کے علاوہ جو خدا نہ خواستہ بھی ڈس آنیسٹی یہ وہ ایلیمنٹ ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے ڈی سی صاحبہ نہیں مانی میرے اتجاج کے باوجود سرکاری مراسلے کے باوجود انہوں نے اس کو سیل کر دیا جو کہ کافی طور پر قابل اعتراض ہے آپ کی مراسلے کے کوئی جواب بھی نہیں آیا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کٹیگریکلی یہ آرڈرز دیا تھے کہ جو پرائیوٹ لوگوں کو لیز اوٹ کیے ہوئے ہیں تو ہم نے تو یہ لیز اوٹ ہی نہیں کیے ہوئے یہ ہمارے پاس ہے اور ہم خود چلا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے یہ تھوڑا سا ان کو یہ امپریشن ہے کہ شاید جب یہ لیز اوٹ ہو جائیں گے تیرہ کے تیرہ پیٹرل پوم تو جو اس کی پروسیڈز ہیں وہ کسی اور فنڈ میں جائیں گی پروینشل فنڈ میں جائیں گی یا جس طرح یہ قانون ہے دوہزار سترہ میں بورڈ آف ریوینیو نے یہ بڑا کلیرلی کہہ دیا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت کی جو بھی ٹوپٹی ہے اور جس کے اوپر کوئی کاروبار کوئی دکان یہ وہ کسی طرح کی بھی جو اس کے اوپر بزنس کے لیے قرائے پر دی ہوئی ہے اور وہ ایم سی ایل اس کا قرائے لے گی اور کل کو اگر یہ بکتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پیسے جو ہیں وہ ایم سی ایل کو ہی آئیں گے تو ڈیفینیٹلی جب یہ نیلامی ہوں گی اور اوپر نیلامی ہوگی مگر مجھے جو اطراز ہے وہ صرف ان دو پمچ کے اوپر ہے جو کہ ہم خود چلا رہے تھے اور جس دن سے وہ بند ہوا ہے ظاہر ہے ہماری گاڑیوں کو بہت پریشانی ہے بہت لوگ ہمارا عملہ جو آپ کو پتا ہے انکروچمنٹس ہم ہٹاتے ہیں پلاننگ کے لیے بیلڈنگز جو ہیں وہ ہم چیک کرتے پھرتے ہیں سارے شہر میں کوئی امرجنسی اوٹر پیرفری میں پانی وغیرہ کھڑا ہو جاتا ہے پمپس وغیرہ لگانے ہوں اس کے لیے ہمارا سٹاف جاتا ہے تو ویہیکلز یا موٹسائیکلز استعمال کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے اب پیٹرل خود اپنے پمپ سے نہ ملنے کی وجہ سے ہماری جو ایم سی ایلہ وہ کافی پریشانی میں موقع ہے میں نے یہ بات کمیشنر صاحب کو بھی کہی تھی آج میں در گیا واتہ سپریم کورڈ میں کل انشاءاللہ تعالی میں چیف سیکٹی صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ جی اس میں اگر کوئی ایمبیگویٹی ہے لیگل کوئی نہیں ہے اس میں پوائنٹ جو کہ سپریم کورڈ نے آرڈر پاس کیا ہے تو پھر یہ کھول دی جائے لیز اس کی اور جب نلامی کرنے ہوگے میں اس کی فیور میں آپ کریں اگر گورنمنٹ کو پیسہ آتا ہے لیٹسے بیس لاکھ روپے کے اوپر اور ہمارا جو ہم پروفٹ کمار ہیں اس سے زیادہ پیسہ ہمیں لیز سے ملتا ہے it is گورنمنٹ پروپرٹی this money has to be used for the people of لاہور تو میں اس کو بہت welcome کروں گا اگر وہ چیز ہو جاتی ہے but سرے دست اس کو سیل کرنا میرے حساب سے غیر مناسب ہے عمران ملک صاحب کیا آپ کا پوائٹ و ویس پہ آج بلکل ہم تو یہی چیز جو ہے ہمیشہ سے آواز اٹھاتے آئے ہیں شہریوں کی افسران کی اور جو محکموں میں اندر چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے ایزا پروفیشنلزم کی طور پر دکھانا ہوتا ہے کہ میں محکموں میں کیا چل رہا ہے زلعی انتظامی اور میٹر پیٹن کارپیشن جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے مسئلہ سامنے آتا ہے تو ایک پیج پر نظر نہیں آتے وہ وجہ یہی ہے شہباز صاحب کے اب میر لاہور کنر ٹائر میں بباستہ جوید چاہے فادر آف سیٹی ہیں مگر یہ ہیں نونلی کے اب جو زلعی انتظامیہ کے تمام افسران ہے چاہے میر لاہور کے نیچے بھی جو حرارکی میں افسران آتے ہیں وہ بھی اب گورنمنٹ ہی ان کو دیکھ رہی ہے تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں تو سامنے آتی ہیں فرض کریں یہ نونلی کی گورنمنٹ ہوتی تو ایسا کوئی جو چیزیں سامنے نہیں آنی تھی مگر جو جب ہم نے یہ سٹوری بریک کی تو نہ مجھے بلیب کریں میر لاہور نے کہا ہے کہ آپ میں نے یہ لیٹر لکھا ہے اور آپ یہ چلائیں نہ مجھے ڈی سی لاہور نے کہا ہے کہ جی مجھے یہ لیٹر آیا ہے یہ تو ہمارا ایک اپنا آپ کو پتا ایک فارمولا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے آج کل اور جب بھی ہم سامنے آئے ہیں آج بڑی اچھی بات ہے میر لاہور مان بھی گئے ہیں کہ میں نے لیٹر لکھا اور آگے سے مجھے جواب گیا ہے نہیں میر صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بتا دیتے ہیں اور اس میں یہ ہی ہے ہم نے پوچھا تھا ان سے نہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ everything belongs to public یہ عوام کی چیزیں ہیں میں تو ایک کسٹوڈین ہوں دیکھیں انہوں نے دنائے کیا تھا نہیں نہیں انہوں نے دنائے اس لیے کیونکہ آج یہ سارا دن سپریم کوٹ رہے ہیں اور اسلام آباد سے آپ کے پروگرم میں آ رہے ہیں میں ایک پہلے بات بتا دوں کہ آج کی جو صورتیں آل رہی ہیں چوبیس پیٹرول پمپ ہیں جن میں سے گیارہ جو ہیں وہ سبائی گورنمنٹ کے ہیں نو جو پیٹرول پمپ ہیں ان کی ملکیت جو ہے وہ سبائی گورنمنٹ کے پاس ہے جبکہ خانہ کار جو ہے وہ میٹی پیٹن کارپیشن ہے اسی طرح جو چار پیٹرول پمپ جو میٹی پیٹن کارپیشن کی اپنی جو ملکیت ہے اور خانہ کارپیشن بھی یہی ہے جس میں سے آورفار روڈ بند روڈ ٹرک اڈا سٹینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ چلڈن ہستان والا جو چار پیٹرول پمپ ہیں سب سے مجھے کی بات سنیں فاسب کہ جب ان کے پیٹرول پمپ دس فروری کو بند ہوئے تو چونکہ سٹاک کہا گیا تھا کہ پانچ فروری تک آپ نے اتنا سٹاک قتم کر دینا ہے اور جو دس طریقہ ہم نے یہ سیل کر دینا ہے تو جب یہ پیٹرول پمپ بند ہوئے تو ملک صاحب مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن بعد اگر کمیشنر بھی نہیں مانتے فرض کریں تو آپ اتر کھڑے ہوں گے اپنا کیمرے سمیت اور کھڑی گاڑیاں دکھا رہے ہوں گے یہ وہ گاڑیاں جنہوں نے بہت کام لاہور میں کرنا تھا اور آپ دیکھیں یہ گاڑیاں بند پڑی بند نہیں بڑی ہوئی ان کو ایک آرڈر اور جاری ہوا ہے کہ آپ پیٹرول باہش سے بڑھوا سکتے ہیں مگر یہ طریقہ کارڈ نہیں ہے کتنا بڑھاتے ہیں کتنی رسید آ رہی ہے کہاں پہ جمع ہو رہی ہے ایک طریقہ کار تھا سرکاری پیٹرول پمپ پر بندہ جاتا ہے اس میں امبگوٹی رہ گی ان کا ایک پول جو چل رہا ہوتا ہے آپ پیٹرول پمپ تھا تو پتا تھا کتنا یوزج ہے پورا ایک اور سارا ایک نا وہ ایک انگل لگا بات وہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پیٹرول پمپ کی بات ہے کسی بھی کام میں اگر میٹر پیٹن کارپیشن کچھ کرتی ہے تو زلین تظامیہ نہیں مانتی اگر زلین تظامیہ کچھ کرتی ہے تو میٹر پیٹن کارپیشن نہیں مانتی ہمیں یہ نہیں سمجھ لگ رہی میں پوچھتا ہوں مجھے شہر ہی جو ہے وہ پشان ہو رہے ہیں میر صاحب آپ کو تھرور اوٹ ہم نے فالو کیا اور جب آپ میر بنے تھے تو پہلا انٹرویو بھی ہم نے کیا میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے مل کر آپ کی دانشوری آپ کا رکھ رکھاؤ ملن ساری اس کا تو سب کو پتا ہے یہ پھر بھی آپ کی اتنی کوالٹیز بھی دو اداروں کو آپس میں اتنا گیب کیوں ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں کمیشنر صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں ڈیپٹی کمیشنر تو میں جب پولیٹیکل ورکر تھا یہ دو علاقوں میں ہمارے گلبرگ میں اور کینٹ میں رہی تھی اسسسٹنٹ کمیشنر تھی مگر مجھے ابھی لگتا ہے میرا ان سے ذاتی تعلق اپنی جگہ پہ میں ان کی بیٹیوں کی طرح رسپیکٹ کرتا ہوں مگر مجھے لگتا ہے جیسے سمپڈیز پوشنگ ہم پوشنگ ہر یا ان کو کچھ ایسی ہدایات دے دی جاتی ہیں شاید کہ نہیں جی آپ نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ساتھ جو ہے تھوڑا تف چلنا ہے کمیشنر صاحب کو بھی میں نے لیٹر لکھا کمیشنر صاحب کو میں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی اور انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے بھٹ اس کے باوجود جو ہے وہ سیل کر دیئے گئے اب میں نے جیسے آپ سے حرص کی ہے کہ آئی ہٹ گونٹو اسلامباد صبح میں اس کا ان سے جا کے پوچھوں گا کہ جی میری گاڑیاں بھی جو ہیں وہ تتر بہتر ہیں کوئی کدھر جا رہی ہے کوئی کدھر جا رہی ہے گو کہ میرا سٹاف آفسر جو ہے اور جو منطلقہ آفسر ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ فلانی جگہ سے لیں فلانی جگہ سے لیں بٹ جب آپ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز کے ساتھ اس طرح کی خرید و فروخت میں جاتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے کیونکہ جو ہم نے پرائیویٹ پیٹرل پرمس کو پیسے دینے ہیں وہ گورمنٹ منی ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس میں ہمیں بعد میں کوئی پریشانی نہ آئے تو یہ جو گورمنٹ کے ادارے ہیں میں دیکھیں ابھی اوفیشل کرسی پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں پولیٹیکل آدمی ہوں اور جیسے انہوں نے کہا پی ایم ایل این کا میں ہوں مگر لاہور کے عوام کی بہتری کے لیے میں پورے لاہور کا میر ہوں یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں یہ پورے لاہور میں جاتی ہیں ایم سی ایل کی گاڑیاں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ویسے بھی ہمارے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ڈیپٹک مشنر ہیں وہ ان کا سٹاف میرے فیڈ سٹاف کو ڈیریکٹ بلا لیتا ہے اور آج سپریم کورڈ میں بھی بات چھڑی وہاں پر جو ڈی جی ایل ڈی آئی تھی کہ جو انٹی کریپشن کے ڈی جی ہیں وہ ہمارے لوگوں کو حراسہ کر کے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر جرمانے کرتے ہیں تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہوا ہے آپ نے سب سے زیادہ اس میں ہماری مدد فرمائی کہ جو شادی آل ہے اور خاص طور پر یہی سکنہر سے آگے دروگے والی سائیڈ پر وہ ادھر لو میڈل کلاس کے لوگ زیادہ رہتے ہیں چودہ پندرہ شادی آل جو ہیں وہ آباد گیا ہوا تھا واپس آیا تو لاہور میں ہوئے انٹ کرائی تھا میرے ادھر دفتر میں آکے حلہ گلہ کر رہے تھے لوگ کیوں بجاہ یہ ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر یا کمیشنر کے دفتر میں عام آدمی جانے سے گبراتا ہے انہیں پتہ یہ عوامی آدمی ہے الیکٹڈ آدمی ہے وہ میرے پاس آگے اس کا ریزلٹ پھر کیا ہوا میں نے اوری طور پر حکومت سے منسٹر سے بات کی میں نے کمیشنر سے بات کی میں نے ڈیپٹی کمیشنر سے بات کی کہ جناب ہمارا امپریشن غلط ہو رہا ہے کہ جی ایم سی ال اور میر نے سیل کروا دیئے ہیں میر کیوں سیل کروایا گا میر جو ہے قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا اور چلنا بھی چاہیے میرے صاحب وہ سارے شادی آل قانون کے مطابق تھے میں شاہب الدین صاحب ہمارے سینر جنرلیس میں آتا ہوں میں واپس اسی سوال پر آتا ہوں ایک گیس کو مضو کرنا ہے شاہب الدین صاحب ہمارے ساتھ آتا ہے سینر جنرلیس میں میں شاہب پورا ختم کروں گا جی جی وہ قانون کے مطابق تھے اس میں قانونی پچیدگیاں ہیں غلط بنے ہیں ہم بھی اس میں ہمارا سٹار بھی غلط ہے اور الڈی اے بھی غلط ہے مگر ہم نے وہ مفادے آما کی خاطر کہا کہ دو چار پائن دن میر صاحب مفادے آما آپ کو وہ نہیں نظر آتا جو لوگ وہاں سے گزر ہی نہیں پاتے میری بات پھر واپنی وہ مفادے آما نہیں ہے بھائی جان شادیاں ہو رہی تھی سرمایہ دار کا مفادے آما آپ کو نظر آتا ہے غریب بندہ جو بریڈی لے کے وہاں سے گزرتے ہیں غریب بندہ جو بائک پہ وہاں سے گزرتے ہیں غریب بندہ جو سائیکل پہ وہاں سے گزرتے ہیں آپ کو مفادے آما رضا میں سر آتا میری بات سننے آپ سرمایہ دار کا مفادے آما آپ کے لیے کوئی سرمایہ دار نہیں ایک ایک کنال کے گھرے ہیں وہاں پر کمال ہے سر ایک ایک کلاب کتنے گئے وہاں یویٹی وہاں ساتھ ہے سر سر میں سنوں گا گھنٹا آپ کے لیے سر میں سنوں گا لیکن سرمایہ دار کیوں سر سر آپ کی گروپت اپنی جگہ آپ خود مختار ہیں آپ میرے ہیں بڑے آدمی ہیں بھائی بات تو سنے نا دیکھیں وہاں پر اس دن جو رولا پڑا سر مفادے ہم آپ بھیس بدل کے وہاں سے گزر کے دکھائیں اس وقت بھی گزر کے دکھائیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک علاقے میں سر ایک سوال لے لے بس نہیں نہیں پہلے میری بات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہت چھوٹا سوال ہے مجھے ان لوگوں کا تھا جنہوں نے بک کرائے ہوئے تھے پندرہ بیس شادیاں ڈیلی ہونی تھی اس دولہ دولن کے ساتھ آپ میر آفیس دیتے ہیں ان کو آئیں اگر کرواتے ہیں میں کرواتا ہوں بچیوں کی جادی بناتے وہاں ٹین کرواتے ہیں سر وہاں آپ کو پتہ ہے چار ہزار بندہ بنتا ہے جو براتیوں کی صورت میں کٹھا ہو جاتا ہے میرے ساتھ چار ہزار بندہ بنتا ہے میرے ساتھ چار ہزار بندہ سترہ شادی ہال میں میں اور عمران ملک صاحب پورا سروے کر کے آئے وہاں ان کے ایک ایک برات میں ڈیٹھ سو بندہ آ جائے سترہ سے زرب دے لیں اسے نہیں یہ بات آفیس دلکل صحیح ہے مگر وہ سڑک بھی تو دیکھیں سر ان کا مفادی آمکہ ہیں جن کے آپ میر ہیں یار میری بات سنے میں شادی والے اس دن جن بچوں کی شادیاں تیہ ہوئی ہوئی تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک برات آ کے سڑک پہ کھڑی ہو گئی ہے دلن آ کے سڑک پہ کھڑی ہے وہ برات ان کے پاس ویسے بھی سڑک پہ ہوتی ہے گیس اندر جاتے ہیں نہیں تو شادی روٹی کے تھے کہاں میں بتاتا ہوں روٹی کے لیے حال ہے باقی برات کی گاڑیاں برات کے موٹر سائیکل برات کے ساتھ ویسے برات کے ساتھ جتنی گاڑیاں آتی ہیں وہ اس طرح کہاں لگتی ہیں بھائی شادیاں تو خراب ہو رہی تھی نا لوگ چیختے ہوئے ہمارے پاس آ رہے تھے کہ ہمارا کیا قصور ہے اب یہ ہے کہ ہم نے ان کو دو تین نوٹس دینے اس کے بعد الڈی آ کے گرا دے ہمیں بفرواہ نہیں ہم خود لیس کریں گے ان کو گرانے کے لیے سینر جنرل شفیب الدین صاحب ویلکم شفیب الدین صاحب السلام علیکم السلام کیا آلہاو کے خریت سے ہیں الحمدللہ فائد شکر ہے آئی ہوپ کہ اس وقت آپ بارج میں بھیگ نہیں رہے ہوں گے نہیں نہیں اپنے گھر میں ہوں لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤ وہ بھی جو اپنا یہ قبلہ میرے صاحب کہہ رہے تھے لاہور میں نہر کے دونوں طرف تمام ایکٹیوٹی کمرشل منا ہے میرے سامنے دیکھ کے کلال زمین پر دیکھ کے کلال زمین پر یہ شادی حال ابھی گزشتہ تین چار سال میں بنے ہیں یہ غلط ہے مغل پورے سے لے کے میں حقیقت بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں میں پچھلے سال چار شادی حال یہاں دیکھ کے میرے صاحب میں اس لیے اخلاقی قوت ہے کہ وہ ہمیشہ جو بات غلط ہو وہ کہہ دیتے ہیں چاہے ان کے حکومت کے خلاف کیوں نہ جائے یہ ان کے اخلاقی قوت ہے شعب صاحب آپ سن لیں میرا جواب سن لیں اور آپ کو یہ پتا ہے آپ کو جواب پتا ہے کہ یہاں جورسٹکشن کس کی ہے کون سا میکنس زمین دا رہا ہے میں کب کہہ رہا ہوں آپ چیئے ہیں یہ کہہ رہا کا مطلب ہے کہ انٹی کرمشن لے جاتی ہے تو انٹی کرمشن کا قصور ہے کہ انٹی کرمشن نہیں نہیں ضرور لے جائے مگر شادیاں جو ہے نا وہ نا برباد ہوں میرا یہاں تک کوئنٹ ہے بس اگر کراچی میں گرائے جا سکتے ہیں تو لاہور میں کیوں نہیں گرائے جا سکتے ہیں کہاں قانونی چیزوں کو ختم کر رہا ہے آپ کے نیٹروپولیٹر کارپولیشن پنانے لاہور کے گرد جتنا بھی سرکلور کارڈر تھا وہ پوری کی پوری زمین الارٹ کر دی لیسٹ پر دے دی کیا کیا آپ نے یہ لیسٹ پر تو دیکھ ہے نا جو اب ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو گئے ہیں شویف صاحب آپ کو پتہ ہے وہ جیسے جیسے ختم ہو رہے ہیں وہ خوش میں چلے جاتے ہیں جاگس میں لے آپ پنجاب کے لوکل کارپولیشن پنجاب کے قانون کے مطابق کسی پارک کے اندر کوئی اور ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی یہ قانون ہے فلی اگرید یہ ہے نومل پارکنگ پراظا بن گیا یہ آپ شویف دن میرے ساتھ رہے ہیں عمران ملک صاحب بھی بہت سارے سوال لے کے بیٹھے ہیں ملک صاحب آپ کی طرف اچھا بیان سمجھا خبر میری نہیں ہے اچھا مجھے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ نا ہم نا تھوڑا سا اس کے آگے جا رہے ہیں مقصد یہ کہنے کے کہ اس وقت ہم معاملہ ہمارا شادی حالوں کا فلنگ سٹیشن کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتیار اس کو چل رہی ہے پچھلے آٹھ ماہ سے تو ان کو لولا لنگرا بنا دیا گیا ہے ان کے پاس آگر اختیار ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان کو اختیار دلوانے کی بجائے ان کو یہ کہیں کہ یہ شادی حال باندرہ ایک سیکنڈ اب ان کا جواب لے لیں جی شویف دن صاحب یہ ایک میں مجھے ایک اپنا نظر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ سوہ دو سال سے میں کیا چیخ دوں ہر جگہ پہ کہ یہ نظام پاکستان کی تحریک کا بہتری نمبر دیاتی جو نظام ان کے پاس تھا وہ بھی کھولیا انہوں نے جو کام وہ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں ہونے دے رہے اسی وعیے سے تو آج سپریم ٹورٹ میں گئے ہوئے تھے اسی وعیے سے تو شادی حال باند ہوئے اسی وعیے سے تو فلنگ سٹیشن باند ہوئے ان کے پاس ہے کچھ نہیں ان کی تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے ایمین کہ ڈی سی بھی نہیں مانتی کمیشنوری بھی نہیں مانتا صبح وہ چیف شکری کے پاس جا رہے ہیں یہ جی جی وہ تو اپنا رہنہ نے ہمارے پروگرم میں آئے کہ میری بات بچائیں لوگوں تک شویب الدین صاحب شویب الدین صاحب ایک بات مان لیا یہ میہ شبار شریف صاحب میہ شبار شریف صاحب کا دس سال کا کیا ہوا بھگت رہے ہیں میہ شبار شریف صاحب نے دس سال اپوزیشن کے کسی امپیے کو ایک تیڈی پیسہ نہیں دیا ہمیں شبار شریف صاحب نے ہمارے پروگر دیا اب شویب صاحب آپ میری طرف جب وہی آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دوسری پارٹی سوئے میں دے گی شویب صاحب آپ میری بھی سننے تھوڑی سی دیکھیں آپ کو پتہ ہے جس دن سی ڈی جی آل ختم ہوئی تھی اور ایم سی آل گیا میں نے ایز اے میر ٹیک آور کیا تھا ایم سی آل ایک جنوری دوزار سترہ بوم ہوئی تھی اور آپ ماشاءاللہ وہ واحد بندے تھے جو میرے پاس سب سے زیادہ آتے تھے اور وہ تھے ایجی سی جی جی وے اجڑ گیا سارا کچھ سی ڈی جی آل ٹرکے کی ٹرکے ریکارڈ بھی لے جا رہے تھے تو میں جب ایم سی آل میں بیٹھا تو میرے پاس کیا تھا پانچ ایم او کہاں چھبیس میک میں اور کہاں پانچ ایم او ایک ریگولیشن والا ایک پلاننگ والا ایک انفرسٹرکچر والا ایک سرویسز والا اور ایک فائنانس والا رولز اب بزنس نہیں ہیں وہ بائی لاز نہیں ہیں اور گینو گرامز نہیں ہیں نو ٹاؤنز ڈیپ فنکٹ ہیں اب میں نے اس کو چیلنج لیا اور آپ کے سامنے پتا ہے آپ کو کہ میں نے وہ رولز اب بزنس بنایا اور آبویسلی بائی لاز بنایا کیوں جلدی بن گئے کہ گورنمنٹ اوپر پی ایم ایل این کی تھی اور میں بھی پی ایم ایل این کا تھا گروکریسی کے ساتھ ٹکر لے لیتا تھا روز دو مگر میر صاحب آپ کو دیا کیا آپ کے گورنمنٹ ہے چلے میں یہ نہیں کہتا مجھے جو ملا اس کو تو میں نے بہتر کرنا ہے نا اب میں کئی سی پوزیشن میں آیا تھا زونز بنا دیئے جو ڈیپٹی میرز کو وہاں بٹھایا اوپر سے ہی ٹیرم گورنمنٹ آئی میں اس وقت چیرمنٹ تھا میں چیرمنٹ تھا میں چیرمنٹ تھا پارکنگ کا ساری کمنیوں کے بورڈز کا میں میمبر تھا بیٹھ کے میری آواز وہاں سنی جاتی تھی میں اپنی اسرڈ کرتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پوری سپورٹ حاصل تھی جس میک میں ہم جاتے تھے اور آپ کو پتا وہ لاہور کے بارے میں ایک کمیشن بنا سولہ سترہ لوگ اس کے میمبر تھے تو ہم یہاں تک چیزوں کو لے آئے تھے یہاں تک بھی میٹنگز ہونے لگ گئی تھی ہمارے میرے صاحب اپنا کنر صاحب شکریہ مجھے شویب الدین صاحب بریک لینی ہے آپ میرے ساتھ رہیے شویب الدین صاحب میرے صاحب بھی ساتھ ہیں عمران ملک صاحب بھی ساتھ ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ ہیں